دین کی اشاعت اور واز نصیحت نات نبی پھیلاتا ہے دین نبی پھیلاتا ہے ہے انوکہ ہے نرالہ ہر چینل میں وہ چینل ہے انوکہ ہے نرالہ ہر چینل میں وہ چینل آمیر کا آمیر کا آمیر کا اعوذ باللہ للشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا يستر قوم من قوم عسیٰ ان يكونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسیٰ ان يكون خیرا منهم ولا تلزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظلم ان بعد الظلم اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ایوہ حب احدكم ان يأكل لحم اخیه ميتا فكرتمون واتقوا الله واتقوا الله ان اللہ تواب رحیم یا ایوہ الناس انا خلقناكم من ذكر وانسا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اکربكم اند اللہ اقاكم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العظیم عفت معاف میری محترم مائیں بہنیں بیٹیاں ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہے ان آیات کا تعلق سورِ حجرات سے ہیں یہ آیتیں انسانیت کو عدب سکھاتی ہے خدمت سکھاتی ہے دوسروں کو راحت رسانی دوسروں کو راحت پہنچانے کا گڑ بتاتی ہے اللہ اپنے کلامِ پاک میں ارشاد فرماتے ہیں میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں یا ایوہ الذین آمنون مانع یہ ہے کہ اے ایمان والو ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں لا يسخر قوم من قوم نہ تو مرد دوسرے مردوں کا مزاق اڑائیں لا يسخر قوم من قوم ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑائیں ایک دوسرے کا ٹھٹھا نہ کریں ایک دوسرے کی نقل نہ اتاریں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جن کی تم مزاق اڑا رہے ہو اَسَا أَيْيَكُونُ خَيْرًا مِنْهُمْ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو تم سے اچھا ہو عورتوں کو کہا جا رہا ہے عورتیں بھی ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑائیں ٹھٹھا نہ کریں شرمندہ نہ کریں ان کے لباس میں چال چلن میں رہنی کرنی میں انہیں حقیر نہ سمجھیں آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ ایک دوسروں کو تانہ نہ دیں عام طور پر یہ تانہ زنی جو ہوتی ہے نے وہ ساسو اور بہو میں زیادہ ہوتی ہے ایک دوسرے کو سناتی رہتی ہے ہمارے یہاں گجراتی زبان میں مشہور ہے کہ دکری نے گاڑ نہ وہو نے شکھوں من تو یہ جو تانہ ہے نے تانہ یہ حرام ہے اس طرح حرام ہے جیسے سور کھانا حرام اور جیسے حرام چیز ہمارے لئے ناجائز ہوتی ہے ایسے ہی کسی کو تانہ زنی کرنا تانہ مارنا یہ بھی حرام ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ میں قرآن کا ترجمہ ہی کر رہا ہوں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا چونکہ قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں تو تفسیر میں تو یہی ہوتا ہے کہ اس میں جو لکھا رہتا ہے وہ میں سمجھاؤں دوں آپ کو اللہ ارشاد فرماتے ہیں نہ ایک دوسرے کو برے لکب سے پکارے کسی کو کانا کہہ کر اندھا کہہ کر لنگڑا کہہ کر بیوقوف کہہ کر یا مختلف مختلف القاب جو دیے جاتے ہیں اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ صحیح نہیں آگے فرماتے بِعْسَ لِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْاِيمَانِ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا ہی بہت بری بات ہے بِعْسَ لِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْاِيمَانِ وَمَلْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ جو طوبہ نہیں کرے گا معافی نہیں مانگے گا وہ ظالم شمار ہوگا آپس میں لڑائیاں تو ہوتی رہتی ہیں جگڑے بھی ہوتے رہتے ہیں لیکن اس طرح کی حرکتیں کرنا جس سے کسی دوسرے کو ٹھیس پہنچیں ہمارے ہاں شریعت میں اس کا بہت بڑا مقام ہے دل نہ توڑنا چاہیے یاد رہیں عدیث میں آتا ہے عوضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہے کہ قابط اللہ ٹوٹ سکتا ہے توڑنے کے بعد اس کو دوبارہ بنایا بھی جا سکتا ہے لیکن کسی کا دل توڑنا بہت برا ہے یاد رہیں جب دل ٹوٹتا ہے تو دوبارہ جوڑتا نہیں ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے شیشے کا برتن کاچ کا برتن جب کاچ کا برتن ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ اس کو جوڑا نہیں جاتا تو ہمارے یہاں اس کی بڑی ریایت کی گئی ہے کہ کسی کا دل نہ توڑیں جب آدمی کسی کا دل ٹوٹتا ہے دل ٹوٹتا ہے تو اللہ سے اس کا رشتہ ٹوٹ جایا کرتا ہے دل آپ گینہ ہے دل شیشہ ہے دل ایک کعچ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو نصیحت کی حضرت معاز ابن جبل ربی اللہ تعالی عنہ کو حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے پیچھے حضرت معاز سے کہا يا بني ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل ذلك من سنتي من احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة او كما قال عليه السلام اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تعالی عنہ ان کو نصیحت کی اے بیٹا تمہاری صبح اس طرح ہو تمہاری شام اس طرح ہو کہ تمہارے دل میں کسی کی کوئی کھوٹ نہ ہو کینا نہ ہو کپٹ نہ ہو تو بیٹا ایسا کر لینا یہ میری سنت ہے یا دل کو صاف رکھنا زبان سے دل و دماغ سے اپنے تصدفات سے کسی کو تکلیف نہ دینا حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام علیہ السلام اپنے صحابہ کی شکایت نہیں سنتے تھے اللہ کے نبی نے صاف کہہ دیا کہ میرے صحابہ کی شکایتیں مجھے نہ کیا کر میں تو چاہتا ہوں وَأَنَا أَخْرُجُ وَأَنَا سَلِيمُ السَّدْرِ میں جب باہر نکلوں تو میرا سینہ سب کی طرف سے پاک اور صاف ہو تو دل کی اللہ کے یہاں بہت بڑی اہمیت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے کہا وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غَشٌ لِعَحَدْ فَفْعَدْ وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي مَنْ اَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ اَحَبَّنِي جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں جائے گا میرے ساتھ جنت میں ہوگا یاد رہے دنیا میں تو محبتیں ہی کاماتی محبتوں سے کام چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت ہی کے ذریعے ساری دنیا کو فتح کیا گا محبت اور تعلقات زبردست نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر ستایا گیا مکت المکرمہ میں آپ پر ظلم و ستن کے پہاڑ ٹورے گئے آپ کو اپنی عبادت سے بھوکا گیا ایک دن آیا کہ آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا اللہ کے رسول علیہ السلام پر اللہ تعالی نے کرم فرمایا کہ آپ کو ہجرت کا حکم دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی کو اپنے بستر پر سلایا اور خود ہجرت کے لئے نکل پڑ غار سور میں تین دن تک آپ نے قیام فرمایا جو لوگ مکت المکرمہ گئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ غار سور کس قدر اونچائی پر ہے چڑھنا بڑا مشکل ہے مشرقین نے دیکھو میں کس پر گفتگو کر رہا ہوں یہ الگ بات نہیں میری بات کا خلاصہ یہی ہے کسی کو عیزہ نہیں دینی ہے کسی کا ٹھٹھا نہیں مرانا ہے کسی کو تانہ زنی نہیں کرنی ہے کسی کو برے لقب سے نہیں پکارنا ہے کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے کسی کی چگلی نہیں کرنی ہے کسی کو گالی نہیں دینی ہے کسی پر تحمد نہیں لگا لی ہے اسی دائرے میں ہماری یہ بات تھوڑی تفصیل کے ساتھ مثالوں کے ذریعے ہو رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لئے تشریف لے گئے غار سور میں تین دن تک آپ کا قیام رہا مشرقین مکہ نے پورے مکہ میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لائے گا سو اونٹ ان کو انعام میں دیے جائیں گے لوگ پیچھے پڑ گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تلاش میں سراکہ ابن مالک ابن جوسم یہ ایک بددو تھے تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے انہوں نے یہ سوچا کہ میں محمد اور اصحاب محمد کو پکڑ لوگا اس نے اپنی باندی سے کہا کہ گھوڑا تیار کرو کرو گھوڑا تیار کیا اب وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑا یہاں تک موج گیا کہ آپ کے قرآن پڑھنے کی آیات اس کے کان میں پڑھنے لگے لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کا گھوڑا زمین میں دس گیا وہ نیچے گرا اس نے یہ تیہ کیا کہ نہیں اب مجھے واپس ہو جانا چاہیے یہ وہ شخصیت ہے جن کو عیزہ دینا جنہیں تکلیف پہنچانا جن کے ارد گرد گھوم کر ان کی زمین کو تنگ کرنا عیزہ پہنچانا میرے لئے بڑا خطرناک ثابت ہوگا لیکن لالک سو اونٹوں کی تھی دوبارہ چڑھا پھر ڈھس گیا تین مرتبہ ایسا ہوا پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور کہا مجھے معاف کر دو میں اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا آپ کو زادے را یعنی توشہ ٹیفن میں لائی ہوئی چیزیں دینا چاہتا ہوں تو کہا کہ نہیں بس بس تم انہا ہم سے یہ بات چھپائیں کسی کو کہیں نہیں جب تک ہم مدینہ المنورہ نہ پہنچ جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ پہنچ گئے اس کے بعد اس نے سب کو بتلایا کہ محمد تو پہنچ گئے اس سے پہلے غار سور میں جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لئے آئے تو اللہ تعالی نے قرآن کریم کی آیات اتارے جب ڈھونے آئے تو صدی کے اپن نے دیکھا کہ یہ بالکل قریب آ چکے ہیں کہ اللہ کی نبی اگر وہ نیچے دیکھتے ہیں تو ہمیں پا لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِلَّا تَنْسُرُهُ فَقَدْ نَسَرُهُ اللَّهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانی سنینِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعَانَا کہ اگر تم محمد کی مدد نہیں کروگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کی مدد کر ہی چکا ہے اگر تم محمد کا ساتھ نہیں دوگے تو اللہ نے غارِ سور میں آپ کی مدد فرمائی تھی خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کسی کو عیزہ دینا کسی کو تکلیف پہنچانا انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیزہ رسانی سے منع فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی دوسری آیت میں جو میں نے ابھی پڑی یا ایوہ الذین آمنش تنیبو اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اِنَّ بَعْتَ ظَنِّ اِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُ کسی کی ٹوہ میں نہ لگو اور ایک گوسرے کی غیبت نہ کرو کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوش کھائے اس سے تو تم خوف نفرت کرتے ہو اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول کرنے والا ہے یہ جو عیب ہے عیب وہ بہت خطرناک ہے عیب تلاش کیا جاتا ہے عام طور پر ہمارے ہاں جب بہویں آتی ہیں تو بہو اور ساس میں اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی ہیں ایک دوسرے کے غیوب کو تلاش کیا جاتا ہے اور تلاش کرنے کے بعد پھر اس کو عام کیا جاتا ہے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ وہیا کسی کی غیبت کرنا یہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کے کھانے کے برابر ہے محترم مائیں اور بہنیں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے دنیا میں بھی جنت کی زندگی گزارے ہیں اب ظاہر بات ہے ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے ایک دوسرے سے کینا نہیں رکھیں گے ایک دوسرے سے دشمنی نہیں کریں گے تو زندگی جنت کی ہوگی ایک دوسرے کی خدمت کرنا یہ خدمت کرنا بہت بڑی نیکی ہے دیکھئے میں آپ کو ایک واقعہ سناوں کہ خدمت کے اثرات کیا ہوتے ہیں جب تکلیف نہیں دینی تو کیا کرنا ہے تکلیف نہیں دینی تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا الخلق عیال اللہ مخلوق اللہ کا کمبہ ہے ہمارے ہی قریبی رشتے دار کے یہ یا ہمارے عزیز کی رشتے دار کے یہ ایک خاتن تھی اب بھی ہے ماشاءاللہ میں آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں کہ خدمت سے دلوں میں کس طرح تبدیلی آتی ہے اور اللہ دلوں کو پسند کرتے ہیں جس کا دل جتنا پاک اور صاف ہوگا اللہ اس کو اتنا ہی نوازے گا وہ خاتون اپنے بیٹے کو جن کو پتھری کی شکایت تھی وہ برودہ کسی اسپتال میں ان کو ایڈمیٹ کیا اب ظاہر بات ہے کہ اسپتال میں تو تمام قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو دو تین کھاٹ چھوڑ کر ایک غیر مسلم معمر بڑی خاتون تھی بڑے مالدار گھرانے کی تھی اور آلہ اور اونچے خاندان سے اس کا تعلق تھا پریوار بھی تھا اب ان کا ایک لڑکا تھا جو صبح آتا اور شام کو چل آتا اور خیر خبر پوچھ کر چلا جاتا پھر شام کو آتا خیر خبر پوچھ کر چلا جاتا اب ظاہر بات ہے کہ اس بڑی خاتون کے پاس تو کوئی تھائی نہیں اب یہ جو ہماری بہن کہی ہے بیٹی کہی ہے جو اسلام کی شہزادی کہی ہے جن کے دل میں اللہ اور اس کی رسول کی محبت ہم مسلمانوں میں الحمدللہ دین کی خدمت مخلوق کی خدمت اللہ والوں کی خدمت یہ ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہیں آج بھی اگر ہماری ماں بہنوں کو دین کی خدمت کے حوالے سے مخلوق کی خدمت کے حوالے سے جب کوئی کام سبرد کر دیا جائے تو الحمدللہ آج بھی بدرجہ اتم وہ پورا کرتی ہیں یہ جذبہ اللہ نے ہماری ماں بہنیں بیٹیوں کو بہووں کو اللہ نے یہ عطا فرمایا ہے تو اب ظاہر باتیں وہ ایک مسلمان خاتون تھی دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے جن کا کوئی نہیں اب وہ اس کے پاس جانے لگی ان سے باتیں شیئر کرنے لگی آپ کون ہو آپ کی شوہر ہے یا نہیں آپ کی کتنے اولاد ہیں آپ کی کتنے بیٹے ہیں تو اب کچھ نہ کچھ خدمت بھی کیا کرتی تھی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نرس بھی نہیں تھی کوئی نہیں تھا اب اسے استنجا کا تقاضہ پیدا ہوا تو اس نے اس غیر مسلم بن مسلم بڑھیا کو کندھا دیا اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کو بیت الخلا لے گئی اور استنجا بھی کروایا اب وہ برکہ پہنے ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ تمہارے اس برکے کو یہ گندگی لگے گی تو اس نے کہا وہ تو دھل جائے گی ناپاک ہو جائے گا تو اس نے کہا دھو دیں گے پاک ہو جائے گا آپ کو کوئی زہمت نہیں ہونی چاہیے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اس خاتون کو جب ان کی ضرورت پوری کرا دی گئی پھر وہ اپنی بیٹ پر آگئے اس کو بڑا تاثر ہوا کہ ارے یہ کیسے لوگ ہیں نہ جان نہ پہچان یہاں تک کہ ہمارے گھر والے بھی اتنی خدمت ہماری نہیں کر سکتے اور یہ بے لوز ہماری خدمت کرتی ہے اب وہ جو خاتون تھی وہ بیچاری روزانہ ان کے خدمت کرتی انہیں کھلاتی پلاتی یوں کر کے اس نے ان کا دل جیت لیا دیکھو دل جیتنا کتنا آسان ہے اگر آپ کسی کی خدمت کر دیتے ہیں کسی کو راحت پہنچا دیتے ہیں وہیاں دل جیت لیا دل کا جیتنا بہت آسان یاد رہیں زبان سے کبھی ایسا جھملہ نکل جاتا ہے جو دل توڑ دیتا ہے جب دل توڑ دیتے ہیں تو دل دوبارہ جوڑتا نہیں ہے اس نے کہا کہ ہمارے نبی نے تو ہمیں اس خدمت کا تذکرہ کیا بھی ہیں اور کرنے کا حکم بھی دیا ہے سیوا کرنے کا حکم دیا ہے خیر بات آئی گئی ہو گئی بڑی خدمت کی ان کا دل جیت لیا اب اس خاتون نے جاتے جاتے یہ کہا کہ جب کبھی تم یہاں آؤ برودہ آؤ تو ہمارے گھر ضرور آیا کرو اس نے دعوت دے دی غیر مسلم نے دعوت دے دی یاد رہیں دین جو پھیلا ہے اور دین جو عام ہوا ہے وہ خدمت کے ذریعے عام ہوا ہے اچھے اخلاق کے ذریعے عام ہوا ہے میں انشاءاللہ عدی بن حاتم کا واقعہ آپ کو سناؤں گا کہ کس طرح حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے اللہ نے ان کو کیسے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی برحال وہ خاتون تو گھر چلی گئی بات آئی گئی ہو گئی ان کے فون آتے رہتے تھے کہ جب کبھی آؤ تو ہمارے گھر آؤ تو اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ ان کے گھر گئی اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنے بیٹے پوتے نواسے جتنے بھی ہے دیکھا کہ برودہ میں مانجل پور جو ایک علاقہ ہے وہاں ایک بہت بڑی کوٹھی ہیں بنگلا ہے اب یہ تزبزب میں پڑ گئی کہ ارے یہ کون ہے کس کا ہے پھر انہوں نے فون کیا فون کرنے کے بعد وہ جو بڑھی خاتون تھی وہ باہر آئی آنے کے بعد ان کو اچھی طرح اپنے گھر میں بٹھایا کھلایا پلایا سب کچھ کیا اور بڑی خدمت کی اور بڑی تعریفیں کی تمام لوگوں کے سامنے کہ انہوں نے ہماری بہت خدمت کی تھی اس خدمت کے نتیجے میں انہوں نے کھلایا پلایا اور پھر جاتے جاتے ہدیعہ بھی دینے کی کوشش کی کور دینے کی کوشش کی اس خاتون نے کہا ہمیں کور کی ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت دیا ہے اگر ہم کور لے لیتے ہیں تو خدمت کا جو صلح اللہ ہمیں عطا فرمائے گا وہ ہمیں نہیں ملے گا تو بڑی متعصر ہوئی پھر کہنے لگی کہ میں قرآن جو تمہاری ازان ہے وہ سنتی ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے کوئی ایسی چیز بتاؤ جو سنا کریں تو ظاہر بات ہے انہوں نے جو بھی چیزیں بتلائی ہوگی وہ کر رہی ہے میری محترم مائے اور بہنیں حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرمایا کہ یہ جو زبان ہے زبان وہ اس قدر خطرناک ہے کہ آدمی کو تباہ کر دیتی ہے ایک صحابی نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ عزنی و اوجز عزنی و اوجز کہا اللہ کے نبی مجھے نصیحت کیجئے اور نصیحت بھی ایسی کیجئے مختصر ہو تاکہ میں اس پر عمل کرسکوں عزنی اکرم صل اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا عملک علیک لسانک وَلْيَسَاعْكَ بَيْتُكْ وَبْكِ عَلَى خَطِيَّتِكْ اَوْ كَمَا قَالَ علیک السلام حضور صل اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں رشاد فرمائی عملک علیک لسانک اپنی زبان پر کنٹرول کیجئے یعنی زبان کو گالی گلوز سے بچائیے زبان کو لایانی باتوں سے بچائیے زبان کو لگائی بجھائی سے بچائیے لگائی بجھائی کا مطلب کیا کہ دو خاندانوں میں جھگڑے پیدا کرانا دو خاندانوں میں آپس میں لڑانا دو خاندانوں میں اختلاف پیدا کرنا یہ بہت خطرناک چیز ہے تو یہ زبان سے ہی ہوگا یاد رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ بعض مرتبہ انسان اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ بول دیتا ہے کہ اس کو پتا بھی نہیں ہوتا اور وہ جہنم کے نچلے طبقے میں پہنچا دیا جاتا ہے جہنم کے آخری حصے میں اس کو پہنچا دیا جاتا ہے یہ زبان ہی کی نقوست ہے عدرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان پکڑ کر کہا کرتے تھے حازہ اوردن الموارد اس زبان کی وجہ سے میں گھاٹ گھاٹ پہنچ گیا ہوں یعنی اس زبان کی وجہ سے مجھے بڑا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرمائیں اور حضرت صفیہ رضی اللہ انہا ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی انہا جو ناٹی تھی ناٹی کا مطلب ٹھنگنی تھی حضرت حارون علیہ السلام کی اولاد سے ان کا تعلق تھا حضرت عائشہ نے صرف یہ کہا کہ وہ تو ناٹی ہیں وہ تو ٹھنگنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ دیکھو تم نے ایسا جملہ کہا اس جملے میں اتنی گندگی ہے کہ اگر اس جملے کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی بھی بیکار ہو جائے ختم ہو جائے بدبودار ہو جائے تو میری محترم مائیں اور بہنیں جو ہر وقت ایک دوسرے کو نیچہ لکھانے میں لگائی بجھائی کرتی رہتی ہے اس خاتون کا کیا حال ہوگا تو یہ زبان جو ہے نا وہ معمولی نہیں حدیث شریف میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جب آدمی صبح اٹھتا ہے نا تو اٹھتے ہی سارے آزا ہاتھ بھی پیر بھی سب کے سب زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ علی تو ٹھیک رہنا تو اپنی دوش پر قائم رہنا یعنی صحیح صحیح چلنا تو جھوٹ مت بولنا تو گالی مت دینا تو کسی کی غیبت مت کرنا اس لیے کہ تو بول کر بتیس داتوں کے درمیان چھپ جاتی ہے اور پٹائی ہماری ہوتی ہے کبھی ہاتھ کی پٹائی ہوتی ہے پیر کی پٹائی ہوتی ہے پشت کی پٹائی ہوتی ہے تو تو پہروں میں چھپ جاتی ہے بتیس پہریں زیٹ پلس میں رہتی ہے اور ہمارا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے تو میں بار بار جو ایک ہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کو رمضان اچھی طرح گزارنا ہے نیکیاں بٹورنی ہے تو اپنی زبان پر قابو کیجئے یاد رہیں کسی چیز کو حاصل کرنا بہت آسان ہے لیکن حاصل کرنے کے بعد اس چیز کی حفاظت بہت مشکل ہے جیسے ایک کروڑ روپئے آپ نے حاصل کیے اب ایک کروڑ روپئے حاصل کرنے کے بعد ایک کونے میں رکھ دیا اب ایک دیا سلائی اگر آپ چلاتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا سارے کے سارے روپئے خاقستر ہو جائیں گے جل جائیں گے کوئی یہ نہیں کہے گا کہہ رہے یہ تو کروڑ روپئے ہیں یہ کسی کی شرم نہیں بھریں گے یہ ختم ہو جائے گا ایسے ہی آپ نے نماز پڑھی آپ نے روزہ رکھا آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی آپ آپ نے حسن سلوک کیا سب کچھ کرنے کے بعد کسی کی غیبت کر دی نور ختم ہو گیا کسی کو گالی دے دی نور ختم ہو گیا کسی پر تحمت لگا دی نور ختم ہو گیا کسی کو الزام دے دیا نور ختم ہو گیا کسی کو عیزہ رسانی کا سامان فراہم ہم کیا سب کچھ ختم ہو گیا اس لئے محترم مائیں اور بہنیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے نیکیوں کا مہینہ ہے اس نیکیوں کو جس قدر تم محفوظ کرو گے بچاؤ گے اللہ تبارک و تعالی تمہیں سواب عطا فرمائے گا اور اللہ تمہیں بخشش کر دے گا قرآن کریم میں اللہ تعالی نے رشاد فرمایا اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ناؤمید ہونے کی ضرورت نہیں اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے تو میں نے دو آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی آخری آیت جو میں نے تلاوت کی اس کی بھی تفسیر آپ کے سامنے کر دو پہلی دو آیات جس کی تفسیر کی تیسری آیت کی تفسیر یہ ہے اے لوگو اللہ تبارک و تعالی کتنی محبت سے ہم کو خطاب کر رہے ہیں اے لوگو مٹی سے پیدا کیا جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو پوری دنیا سے مٹی منگوائی گئی اور اس کا گاڑا بنایا گیا گاڑا بنا کر آدم کے پتلے کو بنایا اور پھر اس میں روح بھوکی اس کے بعد حضرت حویٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور دونوں کو پیدا کرنے کے بعد یوں کہا عزلت آدم علیہ السلام اور ہوا سے کہا تم جنت میں رہو اس درخت کے قریب مجانا اس لیے کہ جب درخت کے قریب جاؤ گے اور اس کو کھا لوگے تو اس صورت کے اندر نافرمانی ہوگی اور نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں باہر نکال دیا جائے گا جنت سے تمہیں نکال باہر کیا جائے گا تو اللہ ایک بہت بڑی حقیقت بیان فرماتے ہیں یا ایوہ الناسو اے لوگو انہا خلقناکم ہم نے تم کو پیدا کیا من ذکرین ایک مرد سے و انسا اور ایک عورت سے و جعلناکم شعوبہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں مختلف قوموں میں باٹ دیا مختلف خاندانوں میں تقسیم کر دیا یاد رہے اصل تو اللہ کی ہاں انہا اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ اللہ کی ہاں سب سے زیادہ عزت اس شخص کی ہوگی جو متقی اور پرہزگار ہوگا اللہ کی ہاں رنگ نہیں دیکھا جائے گا نسل نہیں دیکھی جائے گی خاندان نہیں دیکھا جائے گا آپ دیکھیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نہایت کالے کلوٹے تھے رنگ ان کا بالکل کالا تھا لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے بڑی محبت کرتے تھے ایک بار ان سے پوچھا کہ بلال میں جنت میں تمہارے پیروں کی آہٹ سن رہا تھا آخر تمہارا عمل کیا تھا اللہ کے نبی کے اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی عمل تو کچھ ہے نہیں البتہ جب کبھی بھی وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد دو رکعہ تحییت الوضو پڑھ لیتا ہوں یا تحییت المسجد پڑھ لیتا ہوں کہاں اسی عمل کی بنیادہ اور اس کی برکت سے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو باوجود یہ کہ وہ کالے تھے لیکن حضور کی صحبت سے کتنا بڑا مقام اتا فرمایا ان کے مقابلے میں ابو لہب ابو لہب کون تھے لہب کا معنی انگارہ یہ بڑے خوبصورت تھے اتنے خوبصورت تھے کہ انگارے کی طرح چمکتے تھے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام پر آیات اتری کہ ابو لہب جنت میں نہیں جائے گا وہ جہنم میں جائے گا تبت یدا ابی لہب وطبت ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیسلا نارا داتا لہب ومرأته حمالت الحطب فی جیدہ حبل من مسد تو سیسلا نارا داتا لہب تو وہ جہنم میں یعنی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ جہنم میں جائے گی وجہ کیا وجہ وہی زبان دیکھو اس زبان کی وجہ سے میں بار بار یہی جملہ دہرہ رہا ہوں یہ چھوٹی سی زبان پر قابو کیجئے اس زبان کی وجہ سے ابو لہب کو جہنم میں جانا پڑا ہوا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہِ صفا پر یہ کہا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو قولو لا الہ الا اللہ یعنی لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے تو گالیاں دی کس نے گالیاں دی ابو لہب نے گالی دی کن کو گالی دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی عربی زبان میں تب بلک سائر اليو الہازہ جمعتنا تب بلک تیرا ستیا ناش ہو تیرا ہار ٹوٹے سارا دن تیرا ستیا ناش ہو الہازہ جمعتنا کیا تم نے ہم کو اسی لئے جمع کیا تھا اب اس پر آیات ادری دیکھو ایک زبان کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے ان کو جہنم میں بھیج دیا گیا اللہ نے اس کا جواب دیا تبت یدا ابی لہب میرے محمد کے ہاتھ نہیں ٹوٹیں گے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں وہ تباہ ہو وہ برباد ہو وَتَبَّمَا أَغْنَا عَنْهُ مَالُهُ وَمَا قَسَبْ اس کا مال اور اس کی کمائی کچھ بھی کام نہیں آئی سَيَسْلَا نَارَنْ دَاتَ لَحَبْ بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ بھی جائے گا اس کی بیوی بھی جائے گی تو میری محترم مائیں اور بہنیں میں آدھے پونے گھنٹے سے بار بار یہی کہہ رہا ہوں زبان 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 اب بھی یہی کہہ رہا ہوں آئندہ بھی بیان میں آپ کو یہی کہوں گا اپنی زبان کی حفاظت کر لیں علماء نے لکھا ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی ایک ہفتہ ایک ہفتہ گناہ سے بچ جائیں صرف اپنی زبان کی حفاظت کر لیں انشاءاللہ اللہ اس کی دل میں نور پیدا کرے گا یاد رہیں ایک ہے علم نبوت ایک ہے نور نبوت علم نبوت تو کتابوں سے آ جاتا ہے لیکن نور نبوت گناہوں سے بچنے کی صورت میں آتا ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد سے یوں کہا کہ حضرت کچھ یاد نہیں رہتا دعا کیجئے تو انہوں نے یہی کہا مجھے وسیعت کی کہ گناہ نہ کرو آج کل گناہ بہت ہو رہا ہے خاص کر کے باطینی گناہ ظاہری گناہ تو ہی اپنی جگہ پر باطینی گناہ دل کے گناہ یہ بہت ہو رہا ہے تکبر ہو رہا ہے گمند ہو رہا ہے اور بدگمانی ہو رہی ہے غیبتیں ہو رہی ہیں چگلیاں ہو رہی ہیں ہماری جو محفلے ہیں اس سے کوئی خالی نہیں آدھے گھنٹے میں تو ہم اپنا سارا سرمایہ برباد کر دیتے ہیں میری محترم مائیں اور بہنیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری زبان کی بھی حفاظت فرمائے آپ کی زبان کی بھی حفاظت فرمائے اگر آپ نے میری قدر کی قدر کا مطلب یہ ہے کہ میں جو آدھے گھنٹے سے بول لہا ہوں تم میں سے کوئی اللہ کی ایک بندی دو بندیاں یہ تیہ کر لیں اور اپنی زبان پر ہاتھ رکھیں کہ آج سے میں سوچے بغیر نہیں بولوں گی آج سے میں کسی کو گالی نہیں دوں گی یاد رہے یہ زبان جو ہنے اتنی خطرناک ہے کہ خاندان کے خاندان اس سے اجڑ جاتے ہیں مجھے ایک شوہر نے شکایت کی کہ میری بیوی میرے سامنے بہت بولتی ہے اور یہ بھی شکایت کی کہ جب وہ زبان چلاتی ہے تو ان کو پتائی نہیں چلتا کہ وہ کیا بول رہی ہے مفتی صاحب میں کیا کروں گا یاد رہے یہ زبان کبھی ایسی ہوتی ہے کہ یہ تات چھین لیتی ہے کبھی شوہر کی دل میں نفرت پیدا کر دیتی ہے زبان کی مٹھاس زبان کی حلاوت آدمی کو کابو میں کر لیتی ہے تو اپنی زبان کی حفاظت کیجئے بس میرا یہی پیغام آدھے گھنٹے کا خلاصہ یہی ہے اپنی زبان کی حفاظت کیجئے جھوٹ سے حفاظت کیجئے غیبت سے حفاظت کیجئے چگلی سے حفاظت کیجئے لگائی بجائی سے حفاظت کیجئے وقت ملیں تو اللہ اللہ کریے دیکھو اللہ کا نام لے میں کتنا مزا ہے آپ اللہ والیوں سے پوچھو اللہ والوں سے پوچھو کہ اللہ بولنے میں کتنا مزا ہے اتر ادر کی باتیں کرنے کے بجائے لایانی چیزوں کو بولنے کے بجائے کونے میں بیٹھ جاؤ مسلح پر بیٹھ جاؤ اور بس اللہ 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 اے خالق اے مالک اے رازق اے اللہ بس اتنا کیا کرو انشاءاللہ اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی اللہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے اللہ صلی علیہ سیدنا محمد وعلیٰ علیہ سیدنا محمد مبارک و صلی اللہ اللہ روزانہ ہم تو دعا مانتے ہیں تیرا حکم ہے مانگتے رہیں گے مانگے بغیر چارہ کارے آج کی دعا توا خاص طور سے یہ مانتا ہوں اللہ میری حفاظت میری زبان کی حفاظت فرمائے میری ماں اور بہنوں کی زبان کی حفاظت فرمائے میرے گھر والوں کی زبان کی حفاظت فرمائے امت کے افراد کی زبان کی حفاظت فرمائے اللہ ہمیں جھوٹ سے بچا اللہ ہمیں غیبت سے بچا اللہ ہمیں چگلی سے بچا اللہ ہمیں اور گناہوں سے بچا اللہ تیرے نبی نے گیرنٹی دی ہے جو زبان کی حفاظت کر لے گا میں اپنی گیرنٹی کے ساتھ اس کو جنت میں پہنچا دوں گا یہ تیرے نبی نے کہا اللہ یہی دعا ہماری زبان کی حفاظت فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم برحمت محمد وآلہ وسلم